بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم ایک عجیب و غریب ایک پلان طریقے سے ہوا ہے اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جو یہ پلانرز ہیں یہ دہشت گرد ہیں کتنے آگنائزد ہیں اور کس طریقے سے کام کرتی ہیں انہوں نے پہلے جو بار کے صدر کے صدر تھے ان کو ٹارگیٹ کلنگ کا نشانہ بنایا ایک آدمی کو انہوں نے ٹارگیٹ کلنگ کی نتیجے کے طور پر ظاہر ہے کہ اس جگہ کی جہاں قریب تین ہسپتال سیول ہسپتالی تھا کوئی امکانی نہ ہو کے نہیں کسی اور ہسپتال میں لے جائے جائے گا ان کو پتا تھا کہ ان کو سیول ہسپتال لے جائے جائے گا اور یہ بھی ان کو اندازہ تھا کہ جب یہ ہسپتال لے جائے جائے گا بار کے صدر ہیں تو سارے وکیل کٹھے ہو جائیں وکیل کٹھے ہو گئے اور وکیل کٹھے ہو گئے اور یہ واقعہ ہوا ہوگا تو صحافی بھی کٹھے ہو گئے صحافی بھی کٹھے ہو گئے اور این اس وقت ایک دھماکہ ہوا جسے آپ خود کچھ دھماکہ کہتے ہیں کیسے وہ آدمی آیا کہاں سے آیا سکورٹی تھی کہ نہیں تھی اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ ایک مریض کے روپ میں وہاں پڑا ہوا تھا کسی کو یہ پتا نہیں تھا اور اس نے اندر سے آکے گویا اپنے آپ کو اڑا لی ہے یا کیل لی ہے کچھ ابھی کچھ ثبوت نہیں ملے لیکن نتیجہ یہ نکلا کہ اس کے نتیجے کے طور پر کو ستر افراد ہلاک ہو چکے ہیں شہید ہو چکے ہیں اس میں زیادہ تعداد پچاس سے قریب وقلہ کی ہے جو زخمی بھی ہیں شہید بھی ہیں وہ وہاں موجود تھے دو صحافی اس میں کیمرہ میں وہاں شہید ہوئے ہیں ایک شدید زخمی ہیں مختلف چینلز کے لوگ ظاہر ہے کہ وہ اپنی ڈیوٹی کے لیے پہنچتے ہیں کل مزر عباس کہہ رہے تھے کہ کچھ سکورٹی جو ہوتی ہیں تقاضے ہوتے ہیں یہ ہمارے آگنیزیشن اپنے صحافیوں کو سکاتی نہیں ہیں انٹرنیشنلی کچھ اصول ہے نا ایسی جگہ سے آگے نہ بڑھے لیکن ہمارے تو ایک پاومی مزاج ہے نیگٹیو نہیں پوزیٹیو مزاج بھی ہے کہ دو اینڈ اپ دیکھ لو ڈرتے نہیں ہیں اور یہی ان کی کمزوری ہوگی یہی ان کی طاقت بھی ہے تو بہرحال ایک اب وہ سارے آج اخبار اسی میں ہیں کہ کس طرح آہو بقا کیا یہ وہ سابق صدر بھی ایک ان کے وہاں شہید یعنی کہ ایک کیاوس کریئٹ ہو گیا بڑے لوگ جو تھے بڑے وکیل بھی اور دوسرے بڑے لوگ ہمارے کے ہسپتال کے علاقے کی جگہ تھی اور اس پر پہلی بار نظر آیا کہ ہمارے آرمی چیف کو ظاہر ہے کہ وہاں پہنچے بلدستان کا پورا علاقہ جو ہے وہ تو فوج کے برائے راست قبضے میں نہ سہی فوج کے نام پر ایف سی کے قبضے میں ہے ایف سی کی تعداد وہاں اتنی جتنی کوئی دو کور کی ہوتی ہے کم از کم فوج کے لیویز ہے پلیس ہے پلیس کے قبضے میں صرف دس پرٹن لاکھ ہے باقی لیوی کے پاس ہوتا ہے جس کا مطلب کہ ایف سی کو کنٹرول کرنا پڑتا ہے را کے ایجنٹ یہاں پڑے گئے ہیں گل بوشن جا دیو جو ہے وہ وہیں سے تو پکڑا گیا ہے اور وہیں کی ساتشیں ہیں اور وہیں کی کہانی بیان کی جاتی ہے کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ جو ان کے وزیر داخلہ پاکستان میں آئے تھے راجنات کیا نام ہے ان کا اور ان کے ساتھ جو سلوک ہوا اس کے بعد تتوکو تھی کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ چودہ گست قریب آ رہا ہے یہ ازادی کے مزہ کرکرا کرنا چاہتے ہیں اور بتانا چاہتے ہیں کہ بلودستان اتنا محفوظ علاقہ نہیں ہے ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں اس پہ نظریات بھی پیش کی جاتے ہیں کہ آپ دہشت کرتوں کو آپ نے فاتح سے تو نکال دیا لیکن ان کی کوئی جگہ کوئی مقام نہیں ہوتا وہ کہیں بھی ٹارگٹ کر سکتے ہیں برحال ٹارگٹ ہوئی اور کچھ غالبا جماعت الہرار نے اس کی ذمہ داری قبول کی ہے ساری میلی جلتی جماعتیں ہیں کوئی ایک سے دوسری دوسری ستیسی کچھ افراد کے نام ہے کچھ قبیلوں کے نام ہے کچھ مزاج کے نام ہے کچھ اس طرح ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں کچھ فنانسر کے نام ہے یہ کہہ سکتے ہیں اور اصل میں ساری ایک ہی ہوتی ہیں انہوں نے ذمہ داری بھی قبول کی اور ظاہر ہے بڑا واقعہ ہے آر بھی چیف فوراں پہنچے لیکن اسی کے ساتھ ہسپتالوں سے سیول ہسٹال میں اتنی گنجائش نہیں تھی وہاں سارے اہم ذکمی جو تھے وہ شفٹ کیے گئے تھے آشفاہ میں جو فوج کا ہسپتال ہے آشفاہ میں یہ جو سی ایم ایچ میں اس ہے سی ایم ایچ میں شفٹ کیے گیا شفاہ نیویک ہسپتال جگ آہ کراچی میں ہے تو ظاہر ہے کہ اس کو فوجی ہسپتالی کے نہ جاتا ہے تو وہہاں شفٹ کیے گئے اور آہ باقی سی ون تھرٹی کے ذریعے ان کو ایر لفٹ کیا گیا کراچی میں اور کراچی میں جنہ آسپیٹال اور سیول ہسپیٹال میں کل ایمرجنسی دو بڑے ہسپیٹال ہیں سیول ہسپیٹال تو سوائی حکومت کے کنٹرول میں ہے جنہ آسپیٹال فیڈر گورنمنٹ کا ہسپیٹال ہے دونوں میں ایک طرح کی ایمرجنسی نافذ کی تھی کچھ پیشنٹ وہاں سیفٹ کیے گئے یہ ڈاکٹرٹ بھی تنی ہوتے ہیں نا یہ ایک جگہ پہ جو اتنے پیشنٹ کا علاج کر سکے تو یہ ایک اپریشن ائر فورس نے بھی کیا اس نے بھی اپنا حصہ ڈالا اور نواز شریف نے بھی آ کر وہاں دورہ کیا جنرل رہیل بھی گئے سخت بیانات اپنی جگہ اس کے بعد بیٹنگ بھی ہوئی گورنر ہاؤس میں میٹنگ ہوئی آرمی چیف نے آتے اس کوئٹی میٹنگ لی دیکھیں کوئٹے میں ایک زمانہ تھا کہ ہمارا صرف ایک میجر جنرل ہوا کرتا تھا ایک ڈیو کمانڈر ہوا کرتا تھا اور یہ فائیو کور کا حصہ تھا فائیو کور کا مطلب ہے کہ وہ کور جو کراچی میں جس کا ہیڈ آفز ہوتا تھا کور کمانڈر کراچی میں بیٹھا کرتا تھا اور تین ڈیو ہوا کرتی تھی ایک سندھ کو کنٹرول کرتی تھی ایک وہاں کو ایک شاید کے ریزر میں تھی یا کیا صورتحال تھی اب وہاں صرف ایک کور نہیں یعنی کہ وہاں اب صدرن کمان ہے صدرن کمان کا ہیڈ کوارٹر ہے یعنی آرمی چیف جو ہیں وہ تو ہیں اور ایک ناردن کمان ہماری ہے ایک صدرن کمال بلکل انڈیپینڈٹ جو شاید ہمارے سمندروں کو بھی ہمارے بلوچستان کے علاقوں کو بھی افرانستان کے علاقوں کو بھی کوئٹے کے بھی اور سندھ کے بڑے علاقے کو کنٹرول کرتی ہے اس کا کمانڈر جو ہوتا ہے یعنی کور کمانڈر نہیں بلکہ کور کمانڈر کا بھی بوس جو ہے وہ وہاں بیٹھتا ہے تو بڑا ناصر جنجوہ اس لیے شورت پا گئے تھے کہ انہوں نے اس حصیت میں بڑا کام کیا تھا تو اب ان کے ظاہر ہے کہ جب فوج اتنی بڑی انہوں نے رسپانسیبیٹی لی ہوئی ہے تو پھر انہوں نے میٹنگ بھی بڑی تیزی کے ساتھ کی اور کہا گیا کہ یہ ضربحظم کو ناکام کرنا اور دشمن گبرا گیا سی پیک کا ذکر آ رہا ہے کہ سی پیک کے منصوبے کو ناکام بنانے کے لیے یہ بلوچستان بھی ہٹ کر رہے ہیں یہ اس کو گوارہ نہیں نا انڈیا کو گوارہ ہے نا امریکہ کو گوارہ ہے اس وقت انڈو امریکن لابی جو ہے وہ انٹرنیشنلی جو ہے اس خطے میں یہ انڈو امریکن لابی انہوں نے لگ اس لیے کی ہے کہ انڈو امریکن اسرائیل لابی اسرائیل کو انہوں نے صرف میڈل ایز کے لیے کر دیا ہے کہ پاکستان میڈل ایز کی دردیاں حاصل نہ کر سکے لیکن اسرائیل ہر جگہ ہر حوالے کے ساتھ کام بھی کرتا ہے امریکہ کے ساتھ بھی انڈیا کے ساتھ کلیبریشن ہے اور توقعات پہلے تھی کہ کئی اجنسیاں کئی ادارے وہاں کام کر رہے ہیں افغانستان کے لوگ کام کر رہے ہیں انڈیا کے لوگ تھو افغانستان آتے ہیں وہ کام کر رہے ہیں اور بڑے طاقتیں ہیں میں نام لے کر خامخواہ کی ایشیو نہیں کرنا چاہتا لیکن بڑی طاقتیں وہاں کام کر رہے ہیں اور نتیجے کے طور پر جو صورتحال پیدا ہوئی وہ افسوسناک تھی پلٹیکلی تو ایک طرف تو یہ پتہ چلا کہ پرائم نیسٹر is fit enough کہ foreign response کریں دوسری بات ہے کہ عام طور پر ہوا کرتا ہے کہ آدمی چیپ یا کوئی اور لوگ سب پہنچتے ہیں اور پرائم نیسٹر عموماً اپنی دوسری ذمہ داریاں نباتے ہوئے لیکن اس پار انہوں نے بھی ایک quick response دیتے ہوئے وہاں پہنچے اور انہوں نے یہ صورتحال میٹنگ اتہار ہوتی ہے اور سب کو ہدایت سنالہ زہری جو وہاں کے چیپ نیسٹر ہیں مسلم لیگ نونی کے ہیں انہوں نے یہاں تک کہا کہ بھئی یہ اسم راہ کا ہاتھ ہے ثبوت میں جو ہے وہ وزیراعظم کو دوں گا اور تفصیل کے ساتھ اس کے ثبوت دوں گا کہ یہ اسم راہ کیسے طرح ملوث راہ کے ملوث ہونے کا کہہ کر ہم خموش تھوڑے بیعت سکتے ہیں اب ہمیں کرنا چاہیے اس کو کیسے ہینڈل کرنا ہے اس دہشت گردی پر کیسے قابو پانا ہے بلور صاحب ہماری غلطیوں کا شاکستانہ تو آپ بھی ہیں بھائی بلکل اب اس پر عبدالقادر بلور صاحب جو کہ وہاں کے ایک اور کمانڈر بھی رہے ہیں اور وہاں کے گورنر بھی رہے ہیں ان دوں نے بھی کہا ہے کہ ہر شہری کو اٹھ کھڑا ہونا چاہیے یہ ظاہر ہے کہ یہ تو سب باتیں ہیں کھڑے ہونے چاہیے یہ ہوتے ہیں لیکن زیادہ سکوٹی رینجمنٹ اور سیادہ وجلنٹ کی ضرورت ہے آپ کہتے ہیں کومبینگ اپریشن کرو کومبینگ اپریشن کا مطلب گر گر جگہ جگہ ہر ایک کو چیک کرو کہ اسلاح تو نہیں کیا ہے کیسے ہے کیا نہیں تو کومبینگ اپریشن بھی آرمی چیف نے آرڈر دیا ہے وہ بھی شروع ہوگا تو مشکل سوچیشن ہے اور جس سے ہمیں نے پڑھنا ہے اتنا بڑا واقعہ جس طرح ہم کہا جا سکتا ہے کہ آرمی پبلک سپول پر حملے کا واقعہ تھا اور اس پر بھی ضرب عذب پر حرف آیا تھا لیکن وہ اور پلٹ کے زیرہ طاقت کے ساتھ انہوں نے اٹیک کیا تھا لگتا ہے کہ اس وقت آرمی اور آئرن ہینڈ کے ساتھ اس مسئلے کو نپڑنے کے لیے آگے اقدامت کرے گی اور دیکھے گی یہ تو ہماری ایک خبر یہی مین خبر یہی بڑی خبر ہے جی اس کے علاوہ جی کہ دو لوگ آج کل ایک ایک پڈیسٹر سے بات کرتے ہیں دکھائی دیتے ہیں کانٹروورشل بنایا جا رہے ہیں ان سے پیغامات بھی دلائے جاتے ہیں ایک طرف تو یہ ہمارے جو شرانی صاحب ہیں محمد خان شرانی جو ہماری نظریاتی کانسل کو امبر ہیں وہ ایم اینے بھی ہیں آج ان کا بیان بڑا ہائی لائٹ ہوا ہے بھئی کئی ایم اینے بولتے ہوں گے اور یہ ایم اینے کوئی سی پارٹی کے لیڈر اس طرح نہیں ہے جس طرح ان کے لیڈر فضل ایمان ہے لیکن ان کے بیان کو بہت ہائی لائٹ کیا گیا ہے دوسرہ آج کل تین چار دن سے نہیں بلکہ کئی دنوں سے میں دیکھ رہا ہوں کہ رضا ربانی کے بیانات کو ایک خاص انقلابی انداز میں بھی ہائی لائٹ کیا جاتا ہے یہ نہیں میں کہتا کوئی قرار آیا لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ کچھ ایسی ہماری سائیکالوجی ہو گئی ہے نیو سنس بھی ایسی ہو گئی ہے کہ اس طرح کے بیانات بڑے اوپر ہو کے آتے ہیں شرانی صاحب نے کہا کہ یہ کیا آپ اچھے برے کی طالبان کی رٹ لگا رکھی ہے آپ نے کوئی اچھا برا طالبان نہیں ہے اور یہ جس کو آپ اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں یہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے ملک ہے یا ملک کے لیے اسٹیبلشمنٹ ہے بے اسٹیبلشمنٹ کا کام تو ملک کی حفاظت کرنا ہے ملک کی بہتری چاہنا ہے نہ کہ اسٹیبلشمنٹ کو بچانے کے لیے اور اس کو مضبوط کرنے کے لیے اور اس کو دودھ پلانے کے لیے ہم جو ہیں وہ ملک پہ دا پہ لگا دے تو ہماری اسٹیبلشمنٹ کیا کر رہی ہے اچھے بوٹے طالبان کی کیا آپ نے ڈھٹ لگائے رکھی ہے سارے یہ کرایا کہ کاتل یہ جہشتگر جو ہیں چاہے اچھے آپ کہیں یا بھرے کہیں ہمیں اس میں فرق نہیں کرنا پڑے گا تو یہ ایک بیانیاں جو عام طور پر ہمارے یہ کہا جاتا ہے کہ ہماری جو ملٹی سٹیٹیجی ہے اس میں جو گوڈ گائز بیڈ گائز کا تعلق تھا اور ملٹی سٹیٹیجیس کو ہم اسٹیبلشمنٹ پارلیمنٹ کے فلور پر آکے انہوں نے اس طرح ادھر جب سے رضا ربانی صاحب سینٹ کے چیرمین ہوئے ہیں وہ خاص طور پر یہ ہمارے ابھی جو چیز جو اسٹس گئے تھے وہ بھی ان کو خاصے بیانت دیا کرتے تھے خاص طور پر یہ بیانت دیتے ہیں سیمینارز میں بلائی جاتے ہیں بولتے بھی ہیں گفتو کرتے ہیں یہ اور اترزاز آسن اور تاج حیدر میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں یہ تین لوگ تھے جو بینظیر کے زمانے میں بھی پارٹی کے اندر ایک انقلابی گروپ کا نیوکلیس تھے تو وہ اب رضا ربانی صاحب ایک پوزشن پہ اتراز آسن بھی جو کام کر رہے ہیں وہ سب کو معلوم ہے تاج حیدر سیند میں بیٹھے ہوئے اپنا رول ادا کر رہے ہیں تو رضا ربانی وہ ایک تو یہ اٹھارویں ترمیم گویا کہ وہ اپنے آپ کو اس کے سمجھتے ہیں کہ اس کے بانی وہ ہیں کیا بانی کہہ لیجے کیا فاؤنڈر نہیں فاؤنڈر تو نہیں کہیں گے اس کو بنانے والے وہ ہیں خالق وہ ہیں خالق وہ ہیں حالانکہ سب نے مل کے جو بنائی ہوگی اور جو اس پہ اتراز آتے ہیں وہ تو کہہ جاتے ہیں انہیں کہہ جی یہ صوبوں کے اختیارات رول بیک کیے جا رہے ہیں اٹھارویں ترمیم کے اصولوں کے روح کے خلاف ہے اصولوں کے خیالات رول بیک کیے جا رہے ہیں اور صوبے سے پروٹیسٹ بھی نہیں کر رہے ہیں اچھا رول بیک کون کر رہا ہے کہاں کر رہا ہے پتہ تو کیا جائے عمران خان تو سننے کو تیار نہیں ہے پنجاب میں بھی اکڑ خان بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی کہاں سنتے ہیں سندھ میں ایک رونا پڑا ہوا ہے کہ صاحب یہ رینجر کو اختیار دینے ہے کہ نہیں دینے تو صوبوں کے اختیارات رول بیک کون کر رہے ہیں اشارہ وفاق کی طرف ہے تو وفاق تو نہیں اس طرح کر رہا ہے کہنا آپ یہی چاہتے ہیں کہ رینجرز اور یہ فوج جو ہے یہ مل کر صوبوں کے اختیارات کو رول بیک کر رہی ہے ایک یونٹی سسٹم پھر قائم ہے یہی رہا سندھ کے رہا ہے کیونکہ یہ ویسے پیپلز پارٹی کے جیالے ہیں اور پیپلز پارٹی کے جیالے جتنے ہیں اس وقت سندھ میں ان کی توجہ زیادہ ہے تو جو صوبائی معاملات کو رول بیک کرنے کی بات کرتے ہیں انہیں کہ یہ اچھا نہیں ہوگا یہ مناسب نہیں ہوگا اور اختلافہ ٹھیک ہے جمہوریت کی روح ہے مگر یہ ہے کہ مسائل کا حل پارلیمنٹ کے اندر ہونا چاہیے سڑکوں پہ نہیں ہونا چاہیے کہ سڑکوں کی پارلیٹکس کرتے ہیں تو یہ پارلیمنٹ کی اہمیت پر جمہوریت کی یہ حق خود ارادیت پر یہ چھوٹے صوبوں کے اختیارات پر یہ ان کا آج سپیشلیزیشن آج کل اس پر بول رہے ہیں شہرانی ادھر بول رہے ہیں یہ ادھر بول رہے ہیں یہ دونوں کے بیانات جب آج خبارات میں کٹھے آئیں تو ایک عجیب سا نقشہ جو ہے اپیتہ نظر آتا ہے کہ یہ آئیکونز کون اٹھ کے اگدم اچانک ہمارے سامنے آنا شروع ہوئے ہیں ہم نے تو کبھی نہ ان کی سیاست پر اس طرح غور کیا تھا نہ اس کے ان کے نظریات پر اس طرح غور کیا تھا جنہاں غور کرنا پڑ رہا ہے جی تو یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری خبروں کا ہے تیسری خبر میں سمجھتا ہوں ہیلیکاپٹر جو ہمارا وہاں پھاسا ہوا ہے اب اس میں آنا شروع ہو گیا کہ انہوں نے کچھ قیدیوں کی واپسی کا مطالبہ کیا ہے طالبان نے کہا کہ ہمارے فلاں فلاں بندے چھوڑو تو پھر نہ آپ کے بندے چھوڑیں گے پہرہ رابطے میں ہیں اور ظاہر ہے کہ یہ ہائپرو فائل ہوسٹیجز ہیں اس کو چھڑانے کے لیے پوری کوشش بھی کی جائے گی کیا امریکن نے سلمان تاثیر کے بیٹے کو چھڑایا یہ کہتے ہیں انہوں نے اٹیک کر کے کیا امریکن کی کپیسٹی اب ہے کہ وہ اس علاقے میں کوئی کاروائی کرے گا یا افغان فوجی کپیسٹی ہے کہ نہیں ہے یا طالبان کے ساتھ اب بھی ہمارے تعلقات ایسے ہیں کہ ہم اپنے قیدی واپس لے آئیں گے یا اگر قیدی وہ ہمارے قبضے میں ہیں کہ افغانستان قبضے میں پوری کہانی جو ہے وہ ان کو سٹڈی کیا جائے تو تم معلوم ہوتا ہے کس کے پاس ہے کس کے پاس نہیں ہے بس یہی خبریں یہ تین چھوٹی ہیں موسود خان کو صدر بنایا جا رہا ہے عزاد کشمیر کا اس کی ووٹل ڈسٹ میں نام قانون کے مطابق آنا چاہیے ابھی وہ اس کو مصطرح کیا ہو جائے مجھے ایک ٹسل چلتی ہے جمہوریت میں ہوتی ہے اختیارات کی ہوتی ہے معاملہ چلتے رہتے ہیں بڑی خبریں آج کل آج یہی ہیں اور بس یہی خبریں ہیں اور کچھ چھوٹی موڑی اور بہت ساری ہیں لیکن انہی خبروں پر میر صاحب ہیڈلائنز ہم نے شامل کیا اور اہم خبروں پر ہم نے بات چیت کیے اور جتنی بھی کل کی اہم خبریں تھی سب سے بڑی خبر جو تھی وہ سانے کوئٹا کے حوالے سے تھی جس پر ہم نے ڈیٹیل بات کیے ہیڈلائنز سیگمٹ ہم نے شامل کیا آگے بھی بڑھیں گے لیکن اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے بریک کے بعد آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے اور شامل کریں گے اپنا نیکس سیکمنٹ جو کہہ ہے انسائٹ جی میر صاحب آج کونٹ آج جی پہلا آرٹیکل جو ہے افتخار گلانی کا ہے اور اس طرح آتا جو نکی کا بھی آجائے لیکن میں آج افتخار گلانی کے آرٹیکل پر اتفا کرتا ہوں جو کشمیر کے حوالے سے ہے اور پاکستانی حکومت اور انگلیش جو ہمارا میڈیا ہے اس پر گفتگو ہے یہ ہمارا انگلیش میڈیا ایک اور طرح سوچتے ہیں اور وہ سمجھتا ہے کہ وہ گلوبل پوائنٹ آبو رکھتے ہیں اور جو ہمارے اردو میڈیا پر ازام لگاتے ہیں کہ بچارے اردو میڈیم لوگ جس طرح کہا جاتا ہے لیکن وہ یہ ہے کہ قومی سوچ جو ہے مقامی سوچ جو ہے ڈومیسٹک سوچ جو ہے نیشنل سوچ جو ہے وہ عام طور پر خیال ہے کہ اردو میڈیا کے ذریعے زیادہ سامنے آتی ہے یہ بھی ایک نیگٹیف بات ہے جو انگلیش میڈیا کے بارے میں کہی جاتی ہے ونہ وہ تو اپنے آپ کو ریبرل سیکلر گلوبل وہ سمجھتے ہیں اور بلکہ ہمارے ایک بڑے دانشفر دوست نے یہ فکرہ کہا کچھ جنرلسٹ ہیں کہا کہ جو اردو میڈیا ہے یہ ڈی انٹیلیکچولائز ہو گیا ہے تو اس پر میں نے فکرہ کسا کہ شکر ہے ڈی انٹیلیکچولائز ہوا ہے ڈی ہومین آئیز نہیں ہوا ہے جس طرح ہمارا انگلیش میڈیا ہو گیا ہے تو فکرے بھائی چلتی رہتی ہے ہم جب اردو میں لکھتے ہیں تو اردو کا دفعہ بھی کرتے ہیں اور کھل کے کرتے ہیں اور افتخار گلانی نے آج جو آرٹیکل اس میں کہا کہ دیکھو یہ انتظار کر رہی ہے بھارتی حکومت چودہ آگست پندرہ آگست گزرنے کا اور اٹھارہ آگست گزرنے کا اٹھارہ آگست کو امنات یادرہ ہوتی ہے ان کی اور یہ کشمیر کے تاکہ اگر یہ تو پور امن معاملہ چلا جائے پھر دوسری بات ہے ونہ ان کے پاس دو آپشن ہیں ایک تو فوج کو بیرکوں سے واپس لے کر دبارہ سڑکوں پلائے جائے دوسرا یہ ہے کہ سارے صوبے یعنی دیاست میں نہیں کچھ شمالی لاکھوں چلاکوں میں فوج کو یہ اختیارات دیے جائیں بڑے شہروں میں نہیں کیونکہ کور کمانڈر بھی کہتے ہیں کہ یہ جو ان کا وہاں ہے اور جو اب کمانڈرین چیف کی دور میں شامل ہے وہ کہتا بھائی یہ کام نہیں کرنا اگر آپ نے فوج کو اس طرح یہاں انگیج کیا تو اس کا نقصان ہوگا لوگ اٹھ کرے ہوئے نہیں خود محبوبہ مفتی ان کو یہ سیجسٹ کرتی ہے دلی کی حکومت کو کہ بھائی اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ حامن ہو تو آپ حریر نیڈروں کو باہر آنے دیں علی گلانی دوسرے لوگوں کو کیونکہ اس سے یہ ٹھیک ہے پریٹیکلی انریسٹ اور ساری صورتی حال پیدا ہوگی لیکن یہ جو ایک بقاعدہ مسلح جد و جہد ہے اس کو کابو کرنے میں مدد بلے گی تو مختلف پوائنٹ آفو مختلف آفشمنٹ پر وہ غور کر رہے ہیں ان کی ان باتوں سے پتا چلتا ہے کہ انہوں نے ایک فکرہ لکھا ہے کہ حالات اس قدر خراب ہیں کشمیر میں کہ باہر کے لوگوں کو شاید اس کا ادراک ہی نہیں ہے یعنی اس میں کوئی حقیقت ہے اور پھر میڈیا پر جو اس نے گفت ہو گئی انہوں نے کہا پاکستان کا میڈیا خاص طور پر انگلیش میڈیا تو جانتا نہیں ہے کہ کیا صورتحال ہوئی ہے اور بڑے بڑے لوگ ہیں بلکل بے خبر ہیں عائشہ صدیقہ کے ایک کالم پر ادھر کسی نے جواب دیا اس کا انہوں نے ذکر کیا عائشہ صدیقہ ہماری سمجھدار لوگوں میں سے ہے کوئی ایسی شک نہیں ڈاکٹر عائشہ صدیقہ جو ہے لیکن انہوں نے یہ ظاہر ہے کہ وہ 9-11 کے بعد کی پیدا ہمارے بہت سے دانے سے 9-11 کے بعد کی پیداوار ہے یہ میں کسی اور معنوں میں کہہ رہا ہوں عائشہ صدیقہ کے حوالے سے اس حوالے سے نہیں کہہ رہا وہ 9-11 کے بعد زیادہ انہوں نے صورتحال کو سمجھنا اور دیکھنا شروع کیا تو انہوں نے کہا کشمیر کا مسئلہ 9-11 کی پیداوار ہے یہ ان کا کہنا تو انہوں نے کہا نہیں بھائی یہ 9-11 کی نہیں یہ فلسطین سے پرانے ہیں کشمیر کے لوگ تو آج سے نہیں برسوں سے سانہ کتی سے ازادی کی جنگ لڑ رہے ہیں پارٹیشن سے بہت پہلے ان کی جدوجیہ شروعی تھی تو تم غلط کانٹیکسٹ میں ان حالات کو دیکھتے ہو خیر یہ ایک بات ہے اندر کے حالات انہوں نے لکھے کہ یہ پہلا موقع ہے کہ یہ تحریک جو ہے دیہاتوں گاؤں تک جا پہنچیے بڑے بڑے شہروں تک نہیں ہے دیہاتوں تک بھی موجود ہے وہاں بھی جتوں حملے کر رہے ہیں ایک صحابی کوئی وہاں کہیں کہتا کیا تھا وہاں سے نکل کے بچ بچ آ کے آیا وہ کہتا ہے پلیس تھانے چھوڑ چکی ہے ہتھیار ڈال رہے ہیں پلیس کے لوگ جو ہیں اور یہ جو رضاکار ہیں ان کے قبضے میں پورے علاقے آ جاتے ہیں یعنی کہ یہ اس طرح کی بغاوت ہے کہ اگر آپ پورے اب ریاست میں فوج کو اس طرح پھیلا دے ہوگے تو بڑا ایک صورتحالی بہت ڈیفرنٹ ہو جائے کی اور بہت انہیں کہا کہ یہ تین چیزیں ہیں جو کشمیر کی معیشت کی جان ہے ایک تو وہاں کا سیاحت ہے ایک ہینڈی کرافٹ ہے اور ایک ہارٹی کچل ہے یعنی پل وغیرہ جو وہاں پیدا ہوتے ہیں انہیں کہا کہ اب ان کا خیال ہے کہ سیب کی فصل پک رہی ہے آرہ موسم خراب ہو جاتا پل تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے کہا خیال ہے کہ یہ لوگ اس میں لگ جائیں گے بزنس مین بھی انٹرسٹ پیدا ہو جائے گا اور تحریک ٹھنڈی ہو جائے گی تو بزنس مینوں نے اپنا جو گروپ میں میٹنگ کی ہے انہوں نے کہا لیڈروں سے کہا انہیں کہا آپ اپنی تحریک کو جاری رکھیں ہمارے نافع نقصان کو نہیں سوچیں انہوں نے کہا اس سے اندازہ لگائی ہے کہ کیا وہاں صورتحال ہے پھر انہوں نے چودہی انسار کے موقف کے بارے میں کہا کہ کشمیر کو اس میں بہت اپریسٹیٹ کیا جا رہا ہے کشمیریوں کو ایک نیا ہیرو مل گیا ہے ہمارے بھی پاکستانے ماشاءاللہ وہ بہت سی چیزیں کرتے ہیں یہ درخواست کی ہے پاکستان میں کہ سیول سوسائٹی آگے آکے حالات کابو میرے نہیں آئے گی تو اکسٹیمیسٹ آئیں گے بقول ان کے حافظ سعید وغیرہ آئیں گے تو اس سے انڈیا کے اندر جو ہے نا ان کو پرپرگنڈا کرنے کی موقع ملتا ہے لیکن ظاہر ہے کہ اگر سیول سوسائٹی جو ہے وہ میں گھنگنیاں ڈال کے بیٹھی ہوگی اور انتظار کر رہی ہوگی کہ ان کو فنڈ دینے والے کیا اشارہ کرتے ہیں تو خاک بولیں گے وہ سیول سوسائٹی کا رول تو یہاں کوئی ادائی نہیں کر پاتا کچھ کر ہی نہیں پاتا یہ ہے آج کا مین آرٹیکل جس کا ذکر کرنا چاہتا تھا دوسرا بھی ایک بنیادی آرٹیکل ہے وہ ہمارے بارے میں نہیں لیکن میں کشپیر کے بارے میں ایک آرٹیکل ہو رہا ہے لیکن پہلے میں اس مین آرٹیکل کا ذکر کرنا چاہتا تھا امریکہ پیوٹن پینک کہ امریکیوں میں پیوٹن کا خوف پیدا ہو گیا خوف پیوٹن پیدا ہو گیا ہے یہ ہے کرسٹویف کا آرٹیکل انان کرسٹویف کا آرٹیکل ہے اور بڑا انہیں کیا حوالہ دیا بڑا اچھا ایک سٹیریسٹ تنسنگار تھا نویلسٹ بھی تھا اپسرڈیسٹ نویلسٹ تھا اپسرڈیسٹ نویلسٹ بھی اپسرڈیسٹ بھی ایک مومنٹ ہے ریٹیچر میں اس کا نویلسٹ تھا وکٹر پیلیون اور اس کا نویلسٹ تھا اپریشن برننگ بوش اور نائن الیون کا بوش کو جلا دینا چاہیے تو انہیں کہا کہ اس طرح کا واقعہ کہ بوش کے دانتوں میں ایک پلانٹ لگایا جاتا ہے اور اس کے ذریعے سے ایک آدمی کیسے کمیونیکیٹ کرتا ہے اور کیسے کہتا ہے تم عراق پر حملہ کر دو اندر ان پلانٹ لگایا ہے وہ روسیوں نے لگایا ہے تو وہ کیسے یعنی جو تھیریاں بنتی ہیں مزارنگاری کے انداز میں دوسرا انہوں نے کہا کہ بھئی وہ کیسے گربچوف کی رو کے اندر رو سرائط کر گی تھی لینن کی اور اس نے کہا تھا کہ اس طرح روس کو ٹکڑ ٹکڑ کرنے کا جشارہ ان طرح ملاتا ہے یہ مدد جو ہم کون سپیسی تھیری ہمارے یعنی کہتے ہیں وہ کہتے ہیں پورے جورو میں مسیل پڑی ہوئی وہ کہتے ہیں کہ ٹرمپ کی ہمیں حمایت کا دی کہتے ہیں یہ وہ امریکہ کے صدارتی ریکشن پر اصلاح انداز ہو رہے ہیں اب ہر چیز بھی ہم اس کو دیکھ رہے ہیں روس کے بھی اندر مظاہرہ ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں امریکہ کرا رہا ہے اور ماسکو اس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ یہ وہ کرا رہے ہیں تو یہ یہ بھی ہوتا ہے کہ تیل کی قیمتوں میں کمی جو ہے یہ بھی امریکہ نے سی آئی نے کروائی ہے اور ماسکو مظاہرہ بھی وہ کرا رہے ہیں اور امریکہ کو روس کا یہ سارا رویہ ایک طرح ہانٹ کرتا ہے ان کے ذہن پر چایا ہوا ہے یہ ساری جو کہانی ہیں دونوں ملکوں کے اندر انہیں کہیں مثلا یہ اب ادھر یہ کہتے ہیں کہ بریکسٹ روس نے کرایا ہے اور خود جورپ کے اندر جو جورو سکیپٹیزم پیدا ہوئی ہے مغربی جورپ کے اندر کہ جورپ کوئی تحاد ان کے فائدے میں نہیں ہے یہ بھی روس نے پیدا کی ہے اور ٹرمپ کا بھی امیج انہوں نے بلند کی ہے کہنا بھی ہم بڑے ہر چیز میں ہر طرح سوچتے ہیں کہ وہ یہ کر رہے ہیں ہم یہ تو ایک خوف پیدا ہو گیا ہے پینک پیوٹن کا کہ ہر چیز کے پیچھے گویا پیوٹن بیٹھا ہوا ہے یورپ برطانیوں کو الگ کر دیا اس نے یورپ کو لڑا دیا ٹرمپ کے الیکشن وہ جتا دے گا امریکہ پہ اس کا کنٹرول ہو جائے گا ادھر روس میں بھی ہوگا کہ جو کچھ کرتا ہے امریکہ کرتا ہے سی آئی کرتی ہے ہر چیز میں سی آئی آتی ہے لیکن یہ ہے کہ یہ ٹرمپ کا خوف ہے انہیں کہا ہے کہ امریکہ کا صدر ودر نہیں بنا سکتا اور روس اس سے تو روس کے مضبوط ہونے کا تاثر بھی پیدا ہوتا ہے کہ روس دوبارہ اتنا مضبوط ہو گیا ہے کہ وہ دنیا میں کچھ بھی کر سکتا ہے امریکہ کا صدر بھی الیکٹ کر سکتا ہے اور جو بھی چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے تو یہ ایک بحث اور بھی ادھر شروع ہوئی ہے جو ہمارے خیال میں ایک جلچسپ سی بحث ہی گنی جا سکتی ہے ایک اور ہمارے انٹریسٹی خبر ہے اور وہ ہے الیکس گبنے کا آرٹیکل ہے کہ یہ وکی لیگ جو تھی اب تو پنامہ لیگ چل رہی ہے وکی لیگ تھی تین چار سال پہلے یہ کوئی قابل اعتبار چیز ہے کہ غلط ہے اس نے کچھ لیگ کی ہے الیکشن کے حوالے سے کچھ باتیں کی ہے تو ہم الیکی کہہ رہے ہیں کہ اس نے یہ کرتا ہے تو یہ کس کی مدد کر رہا ہے اس کا کردار بھی بڑا مشکوک سا ہے تو اچھا خاص چیزیں دستاویز آپ دے کر خاص اخباروں کو دے کر کیوں کراتا ہے بھلا پتہ تو کیا جائے جیسے ہمارے ہیں آج کا کہا جا رہا ہے پنامہ لیگز میں آخر دنیا میں اتنی سی چیزیں تھی اس کے وہی پیپر لیگ کیے گئے جو چند ملکوں کو ہٹ کرتے تھے جن میں ہمارا ہمارا پیارا پاکستان اور ہمارے پیارے پاکستان کے پیارے وزیراعظم بھی شاملے تو ہمارے بہت سے لوگ اس طرح کی بات کرتے ہیں لیکن مغرب میں بھی اب اس طرح کی بات کی جا رہی ہے جس میں کہا جا رہا ہے کہ سارے چیزیں انہیں کہا کہ اس کے پیچھے کچھ نجی تقاضے بھی ہیں اس کے مقاصد ہیں ان کا اشارہ بھی کی ہے نوبل قاس کرپشن ایک ہوتی ہے کہ اچھے مقاصد کے لیے کرپشن کی جائے وہ سلطانہ ڈاکو نہیں تھا اور سلطانہ ڈاکو لوڑتا تھا امیروں کو اور غریبوں میں بانتا تھا وہ اس قسم کی کہانی ہے انہیں کہا شفافیت کی لیکن یہ بھی دیکھا جائے کہ شفافیت کی یہ کرن ہے جس سے میں بہت چیزیں نظر آتی ہیں جو پہلے اوپیک تھی جی آچھا عامر خاکوانی نے آج اور طرح کہ اگر ہم انہیں کہے کہ ہم ہر ایک بار سنتے آ رہے ہیں ہم حالت جنگ میں انہوں نے کہا اگر ہم حالت جنگ میں ہیں تو ہاں ہیں شاید غلط نہیں ہے ان کیا ہمارے اتوار بھی حالت جنگ والے ہیں جو ہمیں حالت جنگ میں سوچنا چاہیے قوم کے طور پر اور جس طرح ہمیں ریکٹ کرنا چاہیے ایکٹ کرنا چاہیے کیا ہم کر رہے ہیں حالت جنگ کا اعلان کرنے کے بعد اگر ہم نہیں کریں گے پھر انہوں نے مختلف چیزوں کا ایک حوالے سے بہت سی باتیں کی ہونے کہ ایک تو پرائم میسٹر کہا کہ تین اعتبار سے ناکام ہوئے ہیں ایک تو یہ ہے کہ جو ایک سیبلین سیٹ اپ تھا وہ نہیں بنا سکے اور دوسرا یہ ہے کہ کوئی مطلب مطلب پریس اور تھانوں کا ایک سسٹم ہوا کرتا تھا مقبر سسٹم تھا وہ کامیاب نہیں ہوا فرنٹیئر میں تو کچھ کے پی کے بھی تھوڑا باتا ہوا ہوگا تو ہوا ہوگا کچھ پریس بہتر ہوئی ہے پنجاب کا یہ حالت تسند کی یا ملوستان کی حالت انہیں کہا کہ ہم جب تک پجاب میں تو آٹھ سال سے شہباز شریف بیٹھے ہوئے ہیں انہیں تو اپنی پریس کو ٹھیک کرنا چاہیے تھا اور جب تک آپ کا یہ سسٹم نے کہا یہ مقبری سسٹم یہ ہے کہ ہر تھانوں میں رکھے ہوتے تھے انہیں مقبر جو پورے محلے کی خبریں دیتے تھے انہیں اور وہ سسٹم بھی ناکام کر دیئے وہاں تصویریں بھی لگی ہوتی تھی بچتا بے کے بعد نماز بچ لوگ مشہوق ہیں تو جسٹوں میں ان کا انراج ہوتا تھا اب تھانوں کا کام کچھ اور رہ گیا ہے انہیں کہا کہ ہم نے ٹی ٹی پی کا خاصہ صفایہ کر دیا ہے پاکستان تحریک طالبان کا خاصہ صفایہ کر دیا ہے لیکن اس کے باوجود ہماری حصیت وہی ہے جو فرانس کی ہے جو سمالیہ کی ہے جو ان ملکوں میں جو ہنگامے ہوتے ہیں عراق کی ہے اس کے برابر ہو کے رہ گئی ہے اور وہ وہاں کی بجائے وہاں ہنگامے کر رہے ہیں آپ نے ان کو نکالا ہے فاتح سے آپ جاکبلوستان میں ہنگامے کر ر اور اس میں ان کا بھی خیال یہ ہی ہے کہ سی پیک کو ناکام کرنے کے علاوہ یہ کوئی اور لقشہ دکھائی نہیں دیتا اور وہی اس کے پس منظر میں رہتا ہے اب ایک آرٹیکل اور ہے جس کا میں تذکرہ کرنا چاہتا ہوں یہ دہ بگسٹ کسٹوڈین کلنگ انڈیا پریارک اکبر کا آرٹیکل ہے میں ہی انہی سوستازی سے لے کر بہت سے واقعہ جہاں کسٹوڈی میں رکھے ہوئے جو لوگ ہیں ہندو بھی ہیں مسلمان ان کو مار دیا جاتا ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ بہت سے واقعہ یودیا تحریک کے بعد اس کے بعد گجرات کے لاغ بہت سی مسائلیں دی آسن جعفری کا قتل ہوا ایم پی اے تھا وہ اس کو پبسٹی ملی لیکن جو ان نول مارے جاتے ہیں سب کانٹیننٹ کی پولیس ایک طرح کی ہے جی سندھ پولیس بڑی خلاب ہے لوگ کہتے ہیں پنجاب پولیس کو دیکھو وہ کہتے ہیں پلاب پولیس ایسی ہونے کہ جا کے پورے سب کانٹیننٹ کی پولیس دیکھ لو ابھی یہ جو کہتے ہیں نا کہ خیبر پختونخواہ کی پولیس بہت اچھی ہو گئی وہ اچھی اچھی نہیں ہوئی ہوگی ہوئی ہوگی میں کہتا ہوں میں اس پر کوئی کمنٹ نہیں کرتا سارے اپنی خصلت میں خراب نکلتی ہے آج وہ نیکوکار جو محمد علی نیکوکار تھا جس نے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ایس پی اسلام آباد کا تھا اور دھرنے کے دوران اس نے کاربائی کرنے سے انکار کر دیا تھا اس کو سسیبنٹ کیا گیا تھا تو وہ آج اس کا ایک آرٹیکل میں چھپا ہوا اب وہ فاربل پریس افسر ہے نکال دیا گیا تھا لیکن ظاہر ہے کہ اب وہ ہیرو بھی ہے بہت سے لوگوں کا ہیرو بھی بن جاتے ہیں تو ہمارے ہاں بھی بہت سے ایک آرٹیکل آج ہی ٹوم حسین کا ٹوم 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 حسین کا وہ ہے کوئیٹک سیچوشن پر آج ہی انہوں نے کوئیٹک سیچوشن پر آرٹیکل لکھا ہے کہ یہ کیسے پیدا ہو رہی ہے کہ سترہ ہم نے ایک لاکھ ستر ہزار لوگوں کو وہاں سے فوجیوں کو نکالا ہے فاتح سے لیکن پورے ملک پر وہاں سے کاربائی شرطب ہوئی ہے جہاں شروع ہو گئی ہے تو یہ جو دہشرت گرد ہوتے ہیں یعنی ہم نے کہا کہ اس کے پیشے دائش نہیں ہے یہ دہشرت گرد ہوتے ہیں یہ لازمی نہیں ہے کہ آپ ان کو ایک جگہ سے ختم کریں یہ دوسری جگہ سے ابر آتی ہیں کچھ مرض ایسے ہوتے ہیں نا کہ آپ ایک جگہ سے کابو کریں گے دوسرے نکل آئیں گے اگر کسی پائپ میں کسی میں پانی کا زور ہوگا اور آپ نے ایک چیز کو پلک کر دیا تو دوسری جگہ سے برسٹ کر جائے گی تو ہمارے ہاں کچھ ایسا ہی ہو رہا ہے انہیں کہا کہ پاکستان میں بہت پرٹینشل ہے ترقی کے یہ سی پیک جو بن رہا ہے اور یہ بن گیا تو ترقی کی بہت س راستے کھلیں گی اور خدا نہ خواستہ ہم نے اسے ناکام کر دیا تو ہم پاکستان پھر ایشیا میں بہت پیچھے رہ جائے گا اس کو آگے جانا شاید انہیں کہا کہ یہاں دہشرت گردی کا خصے ہیں یہی ہے کہ چین کو بھی ہیں کہ چین نے پاکستان ہے افغانستان ہے تاکستان ہے چاروں ملکوں نے مل کر اب یہ کانفرنس کی ہے تو یہ تارک داشت گردی جو خطرہ ہے وہ ہم ہمیں دیکھنا چاہیے کیا صورت ہے ہم کشمیر پہ سارے الزامات وہ پاکستان پہ لگاتے ہیں بلو دلائل ہم دیتے ہیں نہیں دلائل دینے کی ضرورتی بہت سی محسوس نہیں کرتے تو مطلب یہ ہے کہ خاصے معاملات ہے کوئٹے کے نام سے واقعہ کے نام سے انہوں نے بہت سی باتیں اور بھی کرتی ہیں بہرحال اسی کے ساتھ ہم وقفہ لیتے ہیں آگے چلتے ہیں صحیح صحیح ناظرین یہاں پہ ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے ہمارے ساتھ رہی ہیں ناظرین آگے بڑھیں گے اور شامل کریں گے اگلا سیگمنٹ انپٹ ناظرین اگلے سیگمنٹ میں جوائن کریں گے شہزادہ ظلفقہ جو کہ کوئٹہ سے ہمارے ساتھ ہوں گے اور اس کے ساتھ ساتھ مظر عباس صاحب جو کہ کراچی سے ہوں گے جی شہزادہ ظلفقہ صاحب کوئٹے میں چونکہ موجود ہیں وہاں بڑے ناؤنٹ جنرلسٹ ہیں ہمارے ساتھ ہی ہیں وہ ظاہر ہے کہ جس سیچین کو انہوں نے دیکھا بھی ہوگا اور سمجھا بھی ہوگا وہ ہم سے بہتر طور پر ہمیں رینمائی کر سکتے ہیں پہلے انہوں سے پوچھتے ہیں جی شہزادہ ظلفقہ صاحب کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں کیا صورتحال کوئٹے کی کیا نقشہ ہے آپ نے دیکھا ہے کیا کیا آپ کو محسوس ہوا ہے محسوس میں کیا یہ سوالی بننی رہا مجھ سے کیا کیا کہیں گے آپ اس صورتحال پر جو سر دیکھیں بڑے عرصے بعد یہ واقعہ ہوا ہے اور گیاب کے بعد اسی طرح کے واقعات پہلے بھی ہوئے کوئٹہ میں لیکن یہ بڑے عرصے کے بعد ہونے کے بعد یہ واقعہ لوگوں کو یہ ایک باور کرانے کی کوشش کی گئی ہے سٹیٹ کو سٹیٹ کے پورسس کو ان دہشہ ازگردوں نے یہ باور کرانے کی کوشش کی ہے کہ ہم موجود ہیں ہم کسی وقت بھی کسی سوفٹ ٹارگٹ کو بے شک شاید کسی ایسے ٹارگٹ کو وہ ٹارگٹ نہ کرتا ہی لیکن سوفٹ ٹارگٹ کو وہ کسی وقت بھی اپنی شانہ بنا سکتے ہیں اس سے پہلے وومن یونیورسٹی میں وہ گز گئے وہاں انہوں نے سوسائیڈ بلاسٹ کیا اس کے بعد اسی طرح جب ہسپٹل میں تمام لوگ پہنچے دخنیوں کو لے کر انہوں نے وہاں بھی بلاسٹ کیا اور اٹیکرز ہیں وہ گن لے کر وہاں یہ غمال بنایا ان کو مریضوں کو ان کے تیمارداروں کو اور اس کے بعد انہوں نے ایڈمنسٹریشن پر اور پولیس سوالوں پر جس میں ڈپٹی کمیشنر اور بہت سے لوگ شہید ہو گئے تھے اسی طرح کل کا واقعہ تھا بڑے پلان طریقے سے صدر گنہستان باہر ایسٹریشن کو ٹارگٹ کیا اور اس کے بعد سوسائیڈر کو وہاں بھیج دیا گیا سب لوگ جمع ہوئے مکلا جتنے جتنی ان کی لیڈرشپ جمع ہوئے اور اس کے بعد انہوں نے وہ بہت لاز کروایا اور اس کے بعد بہت سے لوگ شہید ہو گئے ابھی تک ستر بہتر لوگ کے قریب شہید ہو چکے ہیں ہم کی تعداد اور ان میں موسٹلی سوٹی پلس مکلا ہے تو یہ ایک انہوں نے اتباور کرانے کی کوشش کی لیے کہ ہم موجود ہیں اور ہم یہ کر رہے ہیں اچھا وہ جو خود کچھ بمبار کے بارے میں اندازہ ہوا کہ یہ کہاں سے آیا کچھ لوگ کہتے ہیں مریض کے روپ میں تھا وہیں تھا پہلے سے موجود تھا کیا وہاں کوئی سکورٹی ہوتی ہے ہسپتال کے باہر آپ تو ہسپتالوں کی بھی سکورٹی رکھنی پڑ رہی ہے کیا کیا ہوتا ہے کیا صورت ہوتی ہے در بیکھیں ہسپتال تو ایک ایسا پبلک پلیس ہے جہاں پر اور خاص کر دورمنٹ کا ہسپتال پبلک سیکٹر میں پرائیوٹ ہسپتال میں پھر بھی آپ دیکھیں کہ بس سکیورٹی گارڈ بیٹھا ہوتا ہے وہ کسی کو روپتا ہے اور تعداد بہت کم لوگوں کی ہے وہاں پر کوئی نہیں جاتا اچھا ہمارے ساتھی بھی وہاں جنرلس بھی شہید ہوئے ہیں اور زخمی بھی ہوئے ہیں ظاہر ہے کہ وہ باقے پہ وہاں پہنچ گئے ہوں گے اور انہوں نے بھی کچھ حفاظی تدابیر تو ہمارے ہاں ہوتی نہیں ہے یہ سب کچھ ہوا ہوگا کیا اس میں کیا آپ کا کیا جانتے ہوں گے ظاہر ہے سب لوگوں کو حصہ ہے کمیونٹی کا کیسا محسوس ہوتا ہے وکیلوں کا بھی ہو رہا ہوگا بہت دکھ صافیوں کا بھی ہو رہا ہوگا ظاہر ہے کیا محسوس ہو رہا ہوگا سب دیکھیں ہمارے لئے ہمارا دکھ ضرور ہے کہ ہمارے دو لوگ ہم سے بچڑ گئے ہیں لیکن جب اتنی بڑی تعداد میں آپ دیکھیں اور اتنی بڑی تعداد میں ان لوگوں کو دیکھیں اور ان لیڈرشپ کو دیکھیں جو بکلا کی ایک لیڈرشپ کی ایک یاٹ ان کی چلی گئی تو ہم اپنا دکھ ضرور ہو دیکھتے ہیں دوسروں کا دکھ محسوس کرتے ہیں کہ وہاں پہ یہ بہت بڑا اکسانیا ہے اور یہ ضرور کہوں گا میر صاحب کہ اب یہ جسے میڈیا ہاؤسز ہیں یا جسے ان کو کم سے کم اپنے لوگوں کو ٹریننگ کی بڑی ضرورت ہے ہمیں کہ ہم یہ جانتے ہوئے بھی یہ پہلا واقعہ نہیں ہے آپ میں بلکل دیکھا بھی ہوگا ایکسپیرینس بھی کی ہوگا اس سے پہلے اسی جگہ پر رائٹ دو چار فٹ کا بھی فرق نہیں ہے یہیں پر اس سے پہلے بھی ایک بینکر کو ٹارگٹ کیا گیا اور بینکر کے ہزارہ برادری کے لوگ اہلے تشیر جتے ہیں اس کمیونٹی کے لوگ اور ناصر علی شاہ جو سابقہ امینے سے بوہٹا سے وہ ان کے لوگ پہنچے اور جب تمام لوگ پہنچے تو سوسائیڈر وہیں آ کر کھڑا ہوا اور اس نے بلاسٹ کیا ویسے تو وہ امینے بچ گئے لیکن ہمارے صافی وہ شہید ہوئے اور غور سے لوگ شہید ہوئے تو مقصد کہنے کا ہے کہ اسی طرح کا اس طرح واقعہ ہوا لیکن ہمارے لوگ اس سے پہلے بھی بلکل ٹھیک ہے میں محضر عباد صاحب اس مسئلے پہ خاصی کھل کے بات کرتے ہیں اور ان کا اس میں مطالعہ بھی ہے انہوں نے بڑے اداروں سے کام بھی کیا ہے غیر ملکیوں سے جو اس طرح کی حفاظت سے تبیر سکاتے بھی اپنے لوگوں کو ان سے بھی رائے دیتے ہیں کوئیٹے کے حوالے سے بھی محضر عباد صاحب کیا اس پوری سیچوشن پہ آپ کیا کہیں گے سارا جو نقشہ وہاں ہے لیکن میر صاحب اس کا اگر پیٹن دیکھیں تو وہ بلکل پہ نیا پیٹن نہیں ہے اور یہ پیٹن وہی ہے جو اس طرح بھی شہدادہ کہہ رہے تھے کہ ماضی میں بھی اس سریخے سے ہوتا رہا ہے اور اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس سریخے سے وہ جب میپسیمم کیسیویلٹیز اور ان کو نشانہ بنانا چاہتے ہیں تو وہ کون کا پیٹن دیوز کرتے ہیں یعنی انہیں یہ پسا ہوتا ہے کہ اگر تکی ایک پرومننٹ آدم کو تارگٹ کریں گے اس کی باڈی یا اس کے زخمی حالت میں اسپتال لے جائے گا تو وہاں اس کے دو ساتھی رشتہ دار پہنچیں گے اور وہ اصل ٹارگٹ ہوتا ہے یعنی جو دوسرا ٹارگٹ تھا وہ جرہ سے اصل ٹارگٹ تھا کہ جس میں انہوں نے صرف ایک کمیلٹی کو خاص کرتے ہیں بکلا برادری کو انہوں نے ٹارگٹ کیا تو انہوں نے پتا تھا کہ یہ بکلا کے رینما ہیں اور یہ جب ان کی باڈی یا یہ پہنچیں گے اسپتال سے ان کے ساتھی وہاں پہنچیں گے تو یہ بہت ہی اسپیکسپیک ٹارگٹ نظر آتا ہے اور اس میں آپ اگر اس طریقے سے دیکھیں تو سیبل سسائٹی جو ہے وہ بنیادی طور پر ٹارگٹ بنی یعنی بکلا میڈیا ڈاکٹرز جو ہے اس کو پروپیشنلز کو جو ہے وہ ٹارگٹ کیا گیا تو انہوں نے جو حملہ آور ہیں انہوں نے پتا تھا کہ میڈیا سبریج کے لیے ہر صورت میں پہنچے گا اسپتال میں دماتہ کرنا ہے لہذا دوکٹرز پیرا ملیٹری پیرا میڈیسلز اسٹاہ اس کا ٹارگٹ ہوگا اور عام شہنی ٹارگٹ ہوگی یعنی یہ پہنچے گیرات بھی کھلانا مقصد نظر آتا ہے اصل چیز یہ ہے کہ پروپیشستان میں اگر پچھلے شہزادہ اس پاس کی تائیز کریں گے خاص طور پر پچھلے ایک دو ماہ میں لوگ ٹارگٹ ہونے ہیں بہت اسپیسٹیٹ ٹارگٹ کلنگ جو ہے وہ کوئٹہ میں اجزم دوبارہ اس میں اضافہ ہوا ہے پچھلے دو ماہ میں اور اس میں انہوں نے موٹر سائیکل سواروں نے نشانہ بنایا ہے مختلف اس نے نظر یہ آتا ہے جس طرح اگر ہم اگر ہم اگر آرمی کیس کا بیان دیکھیں کہ جنہوں نے کہا کہ ٹارگٹ کیا گیا ہے اگر آپ کو یاد ہوتے ہیں کہ آرمی کیس کچھ عرصے پہلے چین جائے تھے اور چین کی قیادت سے انہوں نے ملاقات میں یہ بات کی تھی حافظوں سے کی پیٹ کی سیکیورٹی اور سیکیورٹی کے حوالے سے ان کو بہت سی اشورنس دین تھی اس لیے پاکستان کی حکومت ریاست پاوج اس کے لیے یہ بہت زیادہ تشریشنال بات ہے اس کے پوراً بات آ کے جب یہ سماکا ہوا ہے یقیناً اس کے اندر ان کا اشارہ اسی جانے میں اس لیے اسٹیپیٹ تارگیٹ کیا گیا ہے کہ پاکستان میں اگر سیکیورٹی اور سیسٹی کے مسائل زیادہ کھڑے ہوئے سیسٹی پیہ سکرے میں نہ پڑ گیا ہے اچھا یہ بالکل بات درست ہے لیکن خاص طور پر میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو ہمارے جنرلسٹوں کی سیکیورٹی کا مسئلہ ہوتا ہے احتیاطی تدابیر کیا اس میں کیا اختیار کرنی چاہیے کیا ٹرینک ہونی چاہیے دیکھیں نیر صاحب ہم سالہ سال سے بات کو سٹریٹ کر رہے ہیں آپ دیکھیں پھر اس پورٹا میں جو ہمارے تقریبا چار چار صاحبی جو ہے اس طرف سے ایک اس طرف سے واقعات ہے اشارہ دلی ریسے کہ شمار جیرلسٹوں میں مارے گئے ہیں اور شاید سب سے زیادہ وہاں چارگیٹ ہوتے ہیں اور سب سے زیادہ سیٹ رہتے ہیں دیکھیں دنیا دی چیز یہ ہے کہ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہیں اس میں آپ پشن کرتے ہیں لیکن آپ کی سیسٹی پروٹیکشن سیکیورٹی بنیادی ذنہ داری اس ادارے کے ہوتی ہے جس کے لئے آپ کام کرتے ہیں جس کے لئے آپ نکلتے ہیں بظاہر ہے جس جو کیمرمنٹ کا وہ اصطب کو ذر نہیں دیا تھا اس کی بیوٹی تھی جو ذر جائے ادھر کبرٹ کرے جس ادارے کے لئے وہ کبرٹ کرنے جاتا ہے یہ اس کی بنیادی ذنہ داری ہوتی ہے دیکھیں دنیا بھر میں میں نے شہدازہ نے بھی جو ہے میرے بیجنٹریز کے لئے کام کیا ہے وہ جب کسی بھی اس طرح کے ایریاز ہوتے ہیں جس کے ہم کانٹریک زون کیاتے ہیں تو اس کے لئے سپیشل انشورنس ہوتی ہے یعنی اگر آپ آپ کسی باہر کے رسل کیلئے کام کر رہے ہیں اور آپ افوانستان یا عراف یا جاتے ہیں تو کم سے کم آپ ون ملین ڈالر کے انشورنس ہوتے ہیں وار زون یہ ایک رکی ہے آپ کی انشورنس ایک نومل انشورنس لے جن ایک کو بغیر ٹریڈنگ کے آپ کو کبھی بھی ایسے لافع میں نہیں دے جا جاتا یہ کانٹریک زون ہوتا ہے یہاں ہم نے سنگلز کو ہائر کیا ہوا ہے یا ہم نے پارٹ ٹائم اگر کیا ہوا کیسے میں سنسٹیب ایریاز کے اندر جس طرح پاٹا ہے یا بلوکستان ہے یا ایون کراچی کی ایسی سیچیشن میں پھر جب آپ نچلتے ہیں تو آپ کو پتا ہوتا ہے آپ کو مفترات کے ہو بہت بہت سپیشل ٹریننگ کی ضرورت ہے سپیشل ٹریننگ لوگ آتے کریں پھر ٹرین دے ٹریننگ بنائیں آپ یعنی گولوں گی ٹریننگ دیتے ہیں ٹریننگ کو بغو کریں تو ہماری ہم سوائے مضمت کے اور کچھ نہیں کرتے اور کچھ نہیں کرتے میرا سیلن میڈیا ہاؤزٹ کی بہت زیادہ ذمہ داری ہے کیونکہ بہت زیادہ سہافی جو ہے ہلاک ہو گئے درست بات ہے شہدہ صاحب آپ سے میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اب اگلی صبح تلو ہو گئی ہے جی رات میٹنگ بھی ہوئی سکورٹی کی آرمی چیپ بھی وہاں موجود ہیں اور پرائم میریسٹر بھی وہاں تھے چیپ میریسٹر بھی اس پر شامل تھے انہوں نے بہت سی باتیں کی آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کیا مزید کیا ہمارے حکومتوں کو سبائی وفاقی ہماری اسٹیبلشمنٹ کو فوج کو کیا مزید کیا کرنا چاہیے اتنی ایف سی وہاں موجود ہے اتنی فوج وہاں موجود ہے اس کے بعد جو یہ واقعات ہو رہے ہیں دیکھیں ضرور ہوں نے کل بیٹھ کے انہوں نے ایک جسٹر تو دیا ان لوگوں کو اور ہسپیٹر میں ویزٹ کر کر کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں آپ کے دفعے برابر کے شریک ہے وہ بلکل ایک نیشنل وہ ہے لیکن اپنے طور پر جو جو ہماری معلومات ہیں انہوں نے ضرور کیا کہ اب انٹیلیجنس اداروں کو کیا رول ادا کرنا چاہیے اور اگر وہ لوگ موجود ہیں وہ آئے ہیں یہاں رہ رہے تھے کہاں سے بارود ملتا ہے ان کو کہاں وہ سٹیک کرتے ہیں کن کن پاپولیشن میں وہ سٹیک کرتے ہیں آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ اس سے پہلے جو واقعات ہوئے وہی لوگ ہیں کہ جو اپنے یہ سمجھتے ہیں کہ وومن اینویسٹی میں ٹارگٹ کر کر مقلا کو ٹارگٹ کر کر ایک برادری کو ٹارگٹ کر کے وہ یہ بتا سکیں کہ ہم موجود ہیں اور ہم یہ کام کر سکتے ہیں کسی وقت بھی گورمنٹ کے لیے اور ان کے اداروں کے لیے وہ انٹیلنجز گیترنگ ایک تو انہوں نے اپنی ایک حکمت حملی بنانی پڑی گی جس میں انہوں نے یہ کام کرنا ہے اور ان کو میں کبھی یہ شعبہ بھی ظاہر نہیں کرتا کہ ادارے کچھ نہیں کر رہے ہیں ضرور کچھ کر رہے ہوں گے لیکن ان کو مزید کرنا ہے اس سے آگے بڑھنا ہے کہ یہ کہیں کہ غیر ملکی ہاپ ہیں وہ اپنی جگہ غیر ملکی ہاپ ایکشن ضرور دکھانا ہے انہوں نے بہت شکریہ آپ دونوں کا شدار ظلفکار صاحب آپ کا بھی اور مزر عباد صاحب آپ کا بھی آپ نے بہت اچھا ہمیں تذزیہ بھی دیا اور اپنی رائے بھی دی دونوں کا بہت بہت شکریہ اسی کے ساتھ پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے جی ناظرین پروگرام کا وقت آتا ہے کل سیم ٹائم پہ پھر سے آپ سے ملاقات ہوگی اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی